کہ آج اس نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام بیان کرنے اور سننے کا موقع نصیب فرمائے سننے والا بھی اپنی کمزور طاقت کے مطابق ہی سن سکتا ہے سننے والے قیامت تک سنتے رہیں اور بولنے والے قیامت تک بولتے رہیں تب بھی حقِ مصطفیٰ کا بیان ہو نہ سکے تب بھی حقِ شانِ مصطفیٰ کا بیان ہو نہ سکے یہی وجہ ہے کہ حدیثِ مبارکہ میں ارشاد ہوا اے میرے حبیب سارے عالم میری رضا چاہتے ہیں میں تمہاری رضا چاہتا وجود جب تک کہ عالم کا باقی ہے وجود جب تک کہ باقی ہے خواہ مصطفیٰ دنیا میں جلوہ فرما ہوں یا پردہ فرما جائیں ہر حال میں رضاِ مصطفیٰ ہی ربِ ذو جلال چاہتا یہی وجہ ہے کہ جب بندے کے عمل مصطفیٰ پیارے کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جس کے نیکھیاں ہو جاتی ہیں قبول ہو جانے کی اور اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں جو گناہگار ہوتا ہے گناہوں سے بخشے جانے کی پتہ یہی چلتا ہے کہ کائنات اگرچہ قدم بقدم قیامت کے قریب پہنچ رہی ہے مگر ربِ ذو جلال مصطفیٰ پیارے کی رضا کو ہر حال میں مقدم فرما چکا اور ہر حال میں یہی ہوگا جو مصطفیٰ چاہیں گے وہی ہوگا اسی لئے کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد علام اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم اور آپ کیا بیان کریں کیا سماعت کریں اللہ ربِ ذو جلال نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا جب سے دنیا میں اپنے پیغمبروں کو مبوض فرمایا ہر زمانے کے پیغمبر نے مصطفیٰ پیرے کی شان کو بیان کیا مصطفیٰ پیرے کے آمد کو بیان کیا مصطفیٰ پیرے کے ولادت کے ذکر کو جاری فرمایا اور آج الحمدللہ اس سے پہلے جتنے آئے انبیاء سب یہی کہتے رہے کہ وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں اور آج الحمدللہ قیامت تک یہ شہرہ ہوگا وہ آ چکے ہیں وہ آ چکے ہیں وہ آ چکے ہیں سبحان اللہ فرق اتنا ہے کہ آنے سے پہلے آنے کا بیان ہوتا رہا اب آ جانے کے بعد آ جانے کا بیان ہو رہا ہے حال یہ ہے کہ دب سے ازل ہے حشر تک کہ وہی بیان ہو رہا ہے مصطفیٰ کی دھوم اس وقت پہ ہوتی رہی آج بھی ہے حشر میں بھی وہی دھوم ہونے والی ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان اللہ نے مکمل قرآن ہمارے لئے بیان فرما دیا قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس سے مصطفیٰ پیرے کی شان کا بیان نہ ہو قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں کہ جس سے مصطفیٰ پیرے کی شان کا بیان نہ ہو قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس میں مصطفیٰ پیرے کی شان و عظمت کو جاگر نہ کیا گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے سرابہ کرامت سرابہ موجزہ سرابہ شان بنا کر کے مبود فرمایا اور دنیا میں جب سے آئے اور جب سے آنے والے تھے اس وقت سے لے کر کہ آنے کے وقت تک اور آنے کے بعد سے قیامت تک کا ذکر ہونے والا ہے آخر راز کیا ہے امام سیوتی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں خلقت الخلقہ لأعرفہم کرامتک ومنزلتک عندی لولاک لما خلقت الدنیا میں نے کائنات کو اسی لئے پیدا فرمایا تاکہ تمہاری شان و عظمت کس قدر پلند و بالا ہے اجازر کی یادا سکے دکھا یادا سکے اب روایات میں آتا ہے اب یہاں پر ایک اور نقطہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی منقول ہے جسے امام ملہ علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے مرقات میں بیان فرمایا ایک روایت ہے اور ایک روایت ہے کہا گیا میں ایک راز تھا مجھے میں نے چاہا کہ میرا تعرف ہو جائے میں نے مخلوق کو یعنی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا اب جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کیے جانے کی بات آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ سامنے آتی ہے یا رسول اللہ ارض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب زلجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشاہت فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق نور نبی کا قبل الاشیاء اے جابر سنو تمہارے رب نے تمہارے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا رب زلجلال کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا ان کے نور کو پیدا فرما دیا جب ان کا نور پیدا ہو چکا فرماتے ہیں میں رب زلجلال کے قرب خاص میں منزل بمنزل قرب کے جلووں میں رحمت و تجلیات کے جلووں میں جس قدر خدا نے مجھے رکھنا چاہا جس طرح سے خدا نے مجھے شان بخنا چاہا جس قدر مجھ پر انوار و تجلیات ان آیت و کرم کے برسات کو جاری کرنا چاہا اسی طریقے سے رب تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ خاص میں رکھا وہ بارگاہ خاص میں جب رکھا گیا کس طریقے سے رکھا گیا ہے اور اس کا حال کیا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا رب زلجلال نے میرے نور کو حضرت آدم علی نبینا وہ علیہ السلام کے پیدا کرنے سے چودہ ہزار سال پہلے پیدا فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو چودہ ہزار سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے ان کے نور کو پیدا فرمایا پھر فرماتے ہیں میں رب زلجلال کے قرب خاص میں درجہ بدرجہ ترقی کے ساتھ رب زلجلال کی قرب اور عنایتوں کو پاتا رہا جس طرح کہ خدا نے پسند فرمایا پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنی شانے والا تو ہمارے سامنے بیان فرما دیجئے یا رسول اللہ آپ کے آنے کا کس طریقے سے رب تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہمیں ہدایت بخشنے کا کس طریقے سے رب زلجلال نے ارادہ فرمایا انتظام فرمایا وہ ترقیب کے سے رب زلجلال نے فرمائی اس کا بیان فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رب زلجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کے صلوے اکھر کو چنا اور ان کے پشت میں میرے نور کو منتقل فرما دیا پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پشت کو چنا ان کی پشت میں میرے نور کو منتقل فرما دیا پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو چنا ان کے پشت میں میرے نور کو منتقل فرما دیا پھر فرماتے ہیں بات کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی توفان کے تھپیڑوں میں سلامت رہی میرے نور کی برکت سے سلامت رہی پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نار جو آگ نمرود نے بھڑکائی تھی سلامتی کیسے میں اثر آئی میرے نور کو ان کے پشن و منتقل فرمایا اس کی برکت سے سلامتی میسر آگئی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت انعام ربانی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں ہر مرتبے والے کو مرتبہ ملا ہے میرے صدقے میں مرتبہ عطا کیا گیا سب سے عالی وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جب نور مصطفیٰ کی جگمگاہت کو کائنات نے گھیر لیا اس نور مصطفیٰ کی نورانی جلووں میں انبیاء کے نور جلو پاتے رہے انبیاء کے نوروں کو وجود بخشا جاتا رہا اور مصطفیٰ کو اس وقت بنایا جب کسی عالم کی کسی شئے کو پیدا ہی نہیں کیا گیا اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو رب تعالی نے بلند و بالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنو کنانا کو پسند فرمایا ان کے بہترین لوگوں میں میرے نور کو منتقل فرماتا رہا پھر اس کے بعد قریش کو پسند فرمایا برگوزیدہ فرمایا برگوزیدہ کرنا عزت و شان والا بنا دینا پاکیزہ بنا دینا ستھرہ بنا دینا اونچے مقام والا بنا دینا یہ سارے اوصاف وہاں پر میسر ہیں یہ سارے اوصاف وہاں پر لازم و ثابت آئیں گے ہر ہر خیر کا وہاں پر وجود مانا جائے گا اس لیے کہ جب خدا کسی کو پرگوزیدہ کر دیتا ہے تو ہر خیر کو اس پرگوزیدگی میں شامل فرما دیتا ہے کوئی خیر اس سے خالی نہیں رہتی ہے اولین خیر ہدایت ان کے ساتھ ہوتی ہے وحدانیت کا قرار ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس زمانے کے پیغمبر کے راہ ہدایت پر وہ قائم ہوتے ہیں جس جس طریقے سے ان کے ساتھ خیر ہونا ہے ان تمام خیر کے ساتھ رب تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا اور ان کے اسلاب تاہرہ میں نور نبی کو منتقل فرماتا رہا پھر قریش کو رب تعالیٰ نے پسند فرمایا پھر قریش کے اسلاب تاہرہ میں نور نبی کو منتقل فرمایا یہاں تک ہے پھر بنو حاشم کو برگوزیدہ فرمایا بنو حاشم کے اسلاب تاہرہ میں نور نبی کو منتقل فرمایا یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے پشت میں نور آیا پھر حضرت عبداللہ و آمینہ کی کوف سے رسول اللہ دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہا یا رسول اللہ آپ کا معاملہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے بیان فرما رہے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیا جانا ابھی آپ کے جسد مبارک میں روح کو ڈالا جانا باقی تھا اس وقت پر آپ کے شان نبوت کا اظہار ہو رہا ہے آپ کے شان و منزلت کا بیان ہو رہا ہے خدا نے مجھے اس وقت پر اپنے قرب خاص میں جلوہ فرما رکھنے کا موقع فرمایا مجھے جلوہ فرماییتا فرمایا اور مجھے اس وقت پر نبی بنا دیا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں ابھی روح کو بھی نہ ڈالا گیا یعنی میرا مقام و مرتبہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے خدا نے بلند و بالا فرمایا یہاں تک کہ ہر زمانے کے بلند و بالا کے ساتھ میرے نور کو منتقل فرماتا رہا پھر آخری زمانہ وہ زمانہ آیا کہ جسے بہترین زمانہ رب نے فرمایا اور وہ زمانے میں مجھے رب تعالی نے دنیا میں جلوہ فرما ہونے کا موقع پتا فرمایا حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا میں تشریف آنے کا مرحلہ ہے تو کیسے ہوتا تھا ہر حجاب چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا نجم محمدی چمکا کرتا تھا وَنْنَجْمِ اِذَا ہوا نجم محمدی چمکا کرتا تھا وہ نجم محمدی چمکا کیسے کرتا تھا ہر زمانے کے نبی کی تعلیم کو صحیح معنوں میں جاننے والے لوگ اس ستارے کو دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے کہ یہ نجم محمدی ہے جو آخر زمانے میں یہ نور محمدی سے چمکتا ستارہ نجم محمدی ہے جو آخر زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر اب اس کا تلو ہونا ختم ہو جائے گا کیونکہ جلوہ فرمانے حقیقی طور پر رسول اللہ جلوہ فرما ہو جائیں گے دنیا میں تشریف لائیں گے وہ نجم محمدی تلو ہوتا رہا ہر زمانے کے لوگ اسے دیکھ کر کے آمد مصطفی کی بشارت لوگوں کو سنایا کرتے تھے اپنے بات والوں کو اس کی پہچان بتایا کرتے تھے سنو یہ ستارہ تلو ہو رہا ہے جان لو آخر زمانہ آئے گا جب نبی آخر اس زمانے والے ہوں گے اس وقت پر بھی یہ ستارہ تلو ہوگا نبی پیدا ہوں گے ستارہ ختم ہو جائے گا پتہ یہی چل رہا ہے نجم محمدی کا تلو بتایا جا رہا ہے نور مصطفی کا تلو بتایا جا رہا ہے اور پھر دنیا میں آنے کا مرحلہ بتایا جا رہا ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ تو ذرا تمہاری عمر کیا ہے نوزہت المجالس میں امام علامہ عبد الرحمن السفور شافعی علی رحمت الرزوان نے ایس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم شان مصطفیٰ میں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث کے صحت کا خیال کرنے والے بہت سے روک پیدا ہو جاتے ہیں جب ان کو اپنے کسی مرحلے میں کسی بات کی دائید میں کسی چیز کی ضرورت پیش ہوتی ہے تو بڑے بڑے پیشوا ان کے لکھ چکے کہ موضوع حدیث سے بھی بات بن جا سکتی ہے ان کے نزدیک ان کے نزدیک غیر مقلد وہابیہ کے نزدیک یہ ہے الحمدللہ میں کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں ان کے نزدیک یہ چیز موجود ہے بھوپال کا بہت بڑا ان کا پیشوا گزرا اس نے اپنی کتاب میں جو احدیث کے اصول ہیں اس میں جو لکھا اس میں اس کو لکھا ہے باب فضائل میں موضوع حدیث بھی مقبول ہے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں جب تک کہ زندہ ہوں انشاءاللہ بتا دوں گا عبارت کتاب کے ساتھ اٹھا کر دکھا دوں گا بے بنیاد بات نہیں جب ان کے نزدیک کسی فضیلت میں موضوع حدیث بھی مقبول ہو جاتی ہے ہم شانِ مصطفیٰ میں اگر سند کے اعتبار سے کچھ زوف بھی آ جائے تو یہ حدیث بیان کر دے تو رد کرتے چلے جاتے ہیں مگر ہم سند کے اعتبار سے نہیں دیکھتے ہیں حقیقت میں جب شانِ مصطفیٰ کی بات آتی ہے اہلِ یقین کے یقین کو دیکھتے ہیں اہلِ نور کے نور کو دیکھتے ہیں جن کے نگاہوں کو رسول اللہ کے نور سے منفر کر دیا گیا ہے جن کے سینے کو نورِ مصطفیٰ نے سہرہ بھی بخشی ہے وہ نور کیسا ہے فرمایا اتقو فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ مؤمن کی نظرِ فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ نور جب سرائیت کر جاتا ہے دنیا جانتی ہے نورِ مصطفیٰ جو ہے وہ حقیقت میں ربِ ذوالجلال کے نور کے حاصل کرنے کا واسطہ مصطفیٰ پیارے کو چھوڑ کر کے ہزار نور کو تلاش کرو گے تو نور تو نور ظلمات پر ظلمات ظلمات پر ظلمات ہی میسر آئیں گے نور کا قطرہ بھی میسر نہیں آئے گا نور ملے گا تو مصطفیٰ کے صدقے ہی میں ملنے والا ہے ہدایت ملنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ہی میں ملنے والی ہے عدیروں سے نکلنا ہے تو مصطفیٰ ہی کے صدقے میں ملنے والی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نظر فراست سے بچو امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ یقین اولیاء کے پیشوا جن کو کہا جاتا ہے غوثِ آزم کے ایک واسطے سے خلیفہ ہیں آپ اور آپ کی شان و عظمت کا حال یہ ہے کہ ولایت کے عظیم مرتبوں پر نیابتِ غوثِ آزم میں سرفرازیاں آتا ہوئیں اور کمالات و عرفان کے ایسے دروازوں کو جو بند تھے زمانے سے کسی نے اس پر قلم چلانے دست کو آگے بڑھانے کی جسارت نہ کی وہاں آپ نے غوثِ آزم کے نظرِ کرم اور فیضان سے اس قدر اپنے علمی جولانیوں کو وہاں پر بکھیرا کے تا قیامت و آپ کے قیمتی کلماتِ مبارکہ آپ بے ذر سے لکھے جانے کے لائق اگرچہ آپ بے ذر سے نہ لکھے گئے مگر عارفوں کے دل پر ضرور آپِ ذر سے منقش ہیں وہ کلماتِ مبارکہ تحریرات تنویرات بن کر کے اہلِ یقین کے دلوں کو روشن کر رہی ہیں آپ فرماتے ہیں ہم یعنی اولیاء کی جو جماعت ہے جنہیں اہلِ یقین کہا جاتا ہے جنہیں اہلِ بصیرت و بسارت کہا جاتا ہے جن کی نگاہوں کو نورِ مصطفیٰ سے نور عطا ہوا ہے وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ دیکھنی کی کوئی بیان کوئی اس کی قیفیت کو بیان نہیں کر سکتا ہے یعنی نورِ مصطفیٰ کے وجہ سے صدقے سے ربِ ذوالجلال کے نور کی کرنے ان کی نگاہوں میں سما جاتی ہیں حال یہ ہوتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانِ عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے کا مرحلہ ہوتا ہے جب اللہ کا نور کسی بندے کے نگاہوں میں سرائط کر جاتا ہے تو اب اس کے دیکھنے کے لیے عام طور سے دنیا کا قائدہ ہے یہ قانون ہے تک کہ متصل ہونا ضروری ہوتا ہے بیچ میں کٹ ہو جاتی ہیں شوائیں تو اسے دیکھا نہیں جا سکتا مگر نورِ مصطفیٰ نورِ کبریہ جب کسی بندے کے نگاہوں میں سمجھ دا سما جاتا ہے نہ پل کے گرنے سے اسے فرقاتا ہے نہ پلکوں کے اٹھنے سے فرقاتا ہے نہ دیوار کے آنے سے فرقاتا ہے نہ ہجاب کے آنے سے فرقاتا ہے معاملہ کیا ہوتا ہے جب عالم کی بات آتی ہے تو کوئی ایک عالم تو کوئی دیو عالم تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اٹھارہ ہزار عالم کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور اسے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے یہ نورِ مصطفیٰ کی کرنوں کا سبب ہے متصل ہونا جس چیز کو دیکھا جاتا ہے آنکھوں سے جو لشوائیں نکلتی ہیں اس چیز سے ڈیریکٹ ٹچ ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے یہ دنیا کی نگاہ ہوتی ہے جو ایک سبب سے سائنس کے اصولوں کے تحت پہدہ اسے پہچانا گیا کہ کیسے دیکھا جاتا ہے مگر سائنس دنیا کی حد تک ہو سکتی ہے اللہ والوں کی نگاہوں میں اس کا اثر نہیں ہوتا ہے اللہ والوں کے قلوب پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے حضرت امام محید دین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی ہمارے نزدیک صوفیہ کے نزدیک کوئی حدیث سند کے اعتباع سے اگر اس میں کچھ زوف آ بھی جاتا ہے تو ہم سند سے اعتبار نہ کرتے ہوئے ہم اسے دیکھتے ہیں کشف سے اس کو دیکھتے ہیں وہ کشف جو خدا انہیں عطا کرماتا ہے وہ کشف جو ان کے نگاہوں کو روشن کر دیتا ہے وہ کشف جو ان کے سینے کو روشن کر دیتا ہے وہ کشف کیسا ہوتا ہے حضرت علامہ عبدالعزیز الدباغ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ان کے چلیل القدر شاگر آپ کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے بظاہر حضرت علامہ عبدالعزیز الدباغ علیہ رحمت و رضوان بظاہر کسی مدرسے کے مدرس سے اقتصاب نہیں فرمایا کسی معلم سے اقتصاب نہیں فرمایا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی علاقہ بلایت اور باطنی علم و بصیرتے سے عطا فرمائی کہ اس زمانے کے مشہور شیخ دوران اس زمانے کے مشہور شیخ الحدیث جنہیں کہا جاتا ہے وہ آپ کے بارگاہ میں دربانی کرتے نظر آتے ہیں آپ سے اقتصاب علم اور حقیقت میں اقتصاب نور علم کو حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں لوگوں نے ان سے پوچھا آپ ایسے بڑے جلیل القدر محدث آپ ایسے سند یافتا آپ کی سند ایسے متصل آپ کا کمال ایسے متصل جب درستگاہ میں بیٹھتے ہیں قال اللہ کے جلوے بکھرتے ہیں تو ایسا بیان ہوتا ہے کہ سننے والے آجز ہو جاتے ہیں سننے والے حیران رہ جاتے ہیں کوئی گفتگو باقی نہیں چھوڑتے ہیں قال اللہ رسول جب کہتے ہیں ایسا بیان ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں ہوتا ہے قال اللہ یقولو کے جلوے بکھیر دیتے ہیں علوم شرعیہ عقلیہ و نقلیہ پر دلائل و براہن کو پیش کر دیتے ہیں اور آپ ایسے شخص کی بارگاہ میں شرف اقتصاب حاصل کر رہے ہیں جنہیں بظاہر کسی سند سے تعلق نہیں ہے بظاہر کسی اتصال سے تعلق نہیں ہے آخر بات کیا ہے آپ فرماتے ہیں لوگوں تم وہ دیکھتے ہو آو تمہاری نظر وہیں تک رہ جاتی ہے میں وہ دیکھتا ہوں جو میری نظر تمہاری نظر سے اس عط اتا فرمانے والی ہے وسیعتر خدا نے بنایا ہے آو تمہیں اس کا جلوہ دکھاتا ہوں پہلے سطر میں انہوں نے قرآن کے آیت لکھا دوسری سطر میں انہوں نے حدیث متواتر لکھا تیسری سند میں انہوں نے تیسری سطر میں انہوں نے حدیث مشہور لکھا چوتھی سطر میں انہوں نے خبر واحد لکھا اس کے بعد حدیث حسن لکھا حسن لزاتی ہی ولی غیر ہی جتنے زمانے کے اہل علم کہلاتے ان سب کو لے کر کے بارگاہ میں حاضر ہوئے پیش فرما دیا حضور ذرا اس میں فرق بتا دیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے ہمیں کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے کریکٹ ڈائریکٹ ہمارا کنیکشن ہونا ضروری ہوتا ہے جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز تک کہ ہماری نگاہوں سے جو شوائیں نکلتی ہیں اس کا ڈائریکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے بیچ میں کوئی کٹ پیس حدیث کو ہم اونچے درجے تک کس طریقے سے مانتے ہیں ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تک کے ہر راوی ایسے حال میں ہونا چاہیے کہ جس تحال ہمارے سامنے کھلا ہو روشن ہو واضح ہو ان کے کمال ان کے جمال ان کا علم ان کا تقوی ان کے تحارت ان کے صفائی ان کی پاکسگی ان کی دیانت یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے روشن ہونی چاہیے جہاں کچھ پردہ آ جاتا ہے ہم اس کے علم میں تھوڑی ہماری کمی آ جاتی ہے جانکاری میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے درجات کے درجات میں کچھ تنزل پیدا ہو جاتا ہے مگر یہ عام لوگوں کا مرحلہ ہے مگر اہل یقین کا مرحلہ دوسرا ہوتا ہے وہ اہل یقین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل کو خدا نے مدینہ بنایا ہوتا ہے ان کے دل کو رسول اللہ سے دیریکٹ اتحساب کرنے والا بنایا ہوتا ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں سنو یہ اوپر کی جو آیت جو اوپر کی تحریر تم نے لکھی ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے جسے تم قرآن کہتے ہو یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے اس کے بعد کی جو سطر ہے یہ اس کے پیغمبر محمد عربی کا کلام ہے یہ بھی انہی کا کلام ہے مگر اس درجے کا نہیں جو پہلے درجے کا ہے اس بات کا ہے اس کے بعد کا ہے بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور بتاتے چلے جاتے ہیں اے فقہا اے محتیسین تمہارے نزدیک اس درجے کی پہچان کا جو نام ہے تو ہے ہمارے نزدیک پہچان ان حروف سے نکلنے والا نور خدا نے بنایا نارے رسالت نارے رسالت گویا کہ تم حدیث کو اس کے درجے کے نام سے پہچانتے ہو ہم اس کے اتصال کو اس سے نکلنے والے نور سے پہچانتے ہیں مصطفیٰ پیارے کا نور جو زبان سے کلمات میں آیا وہ کلمات سے جو پہنچا ہے پتا کیا چلتا ہے قرآن کی کلمات کا نور قیامت تک کے باقی رہنے والا ہے مصطفیٰ پیارے کے کلمات کا نور قیامت تک کے باقی رہنے والا ہے زمانے والے ہزاروں کو ششے کر دے سندھ کو ہزاروں مٹانا چاہے مٹا دے مگر اس کو مٹا نہیں سکتا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی ترچا تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و حقمت ایک تو کشف کے ذریعے نور کے ذریعے پتا چل جاتا ہے دوسری سندھ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے وہ کشف کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں حقیقت میں کشف سے بہت دور ہوتے ہیں امام محیدین ابن عربی تو یہ اہلِ یقین کے بھی امان تھے اہلِ حدیث کے بھی امان تھے اہلِ فقہ کے بھی امان تھے اہلِ تصوف کے بھی امان تھے اہلِ عدب کے بھی امان تھے قال کے بھی امان تھے اور حال کے بھی امان تھے اور وہ امامت میں غوث آزم کی نیاوت ادا فرما رہے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ رجال الغیب کی سندھ ہوتی ہے جو رسول اللہ تک ہماری متصل ہوتی ہے ہم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اگر تے محدثین کے نزدیک سندھ سے ضعیف ہوتی ہے کشف اور رجال الغیب کے بیان سے وہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہو اب یہ ڈھونڈو جہاں اتراز کرنے والے ہیں اولیاء اللہ کے علم پر ڈھونڈو کہاں لکھا ہے امام نے امام محیدین ابن عربی نے کہاں لکھا ہے جب تک جاؤ تو آجانا غوث آزم کے غلاموں کو غوث آزم بہت نوازتے ہیں اتنا نوازتے ہیں اتنا نوازتے ہیں اتنا نوازتے ہیں کہ ہمارے دہمن بھر جاتے ہیں ان کی عطا میں کمی نہیں ہوتی ہے جب ان کی غلامی میں بندہ مخلص ہو جاتا ہے تو قیامت تک کہ اسے نوازتے ہی رہتے ہیں یہ حدیث کے اصول ہیں جب ضرورت ہوں گی آپ حضرات کو بتایا جائے گا حدیث کے صحیح و ضعیف ہونے کے جو قائد زوابط ہیں فقہہ کے نزدیک جدا ہیں محدثین کے نزدیک جدا ہیں متقلمین کے نزدیک جدا ہیں اور اہلِ تصوف اولیاء کے نزدیک جدا ہیں اور ہر ایک کے مقام میں اس اعتبار سے دلیل لائی جاتی ہے اور امام عبد الرحمن السفوری نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ اہلِ یقین کے بھی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں اہلِ فقہ کے بزرگوں میں سے بھی ایک بزرگ ہیں اگرچہ سنت عیف ہو مگر رکھنے والا بولنے والا امامِ یقین میں سے ایک شمار ہوتا ہے اہلِ تصوف میں سے ان کا ایک شمار ہوتا ہے ان کا بیان ہمارے لئے کافی ہوتا ہے فضیلت میں ویسے ہی ضعیف عدیث مقبول ہوتی ہے اس کے ضعف اور صحت سے مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ بات سچی ہے یا غلط ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے فردہ فرما دیا تو چودہ ہجاب میں چمکنا ہے کیا اس کے لئے بعید ہے خدا جب چاہے جب جلوہ دکھا دے اب ہر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا ہے تو سرائیہ جب آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے تو کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا سرائیہ جب کنارے پر آنے لگتا ہے تو لوگ اس سے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو اپنی راہ کے لئے علم متعین کر لیتے ہیں کہ ہماری سفر کی جو راہ ہے وہ راہ کس طرف میں جانا ہے سمت متعین ہو جاتی ہے کہ یہ مشرق ہے یا مغرب ہے یا شمال ہے یا جنوب ہے جب وہ اہل دنیا کے قریب سرائیہ ہو جاتا ہے تو دنیا والوں کو اپنے راستے کا تعین حاصل ہو جاتا ہے اہل دنیا سے جب وہ سرائیہ ستارہ دور ہو کر کہ آسمانوں کے درمیان ہوتا ہے تو دنیا والے فائدہ نہیں اٹھا سکتے مگر آسمان میں تو ستارہ چمک رہا ہے آسمان والوں کو پتا ہے کہ ستارہ چمک رہا ہے حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کیا ہے جبرائیل امین نے ارز کیا چوتھے ہجاب میں ستر ہزار سال کے بعد ایک تارہ چمکا کرتا تھا جسے نجم محمد ہی کہا جاتا ہے میں نے بہتر ہزار منطلہ اسے دیکھا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں یا جبرائیل وہ ستارہ تو میں ہی ہوں جو چمکا کرتا ہے یعنی اس وقت پر میرے نور کو رب تعالیٰ نے وحیصیت بخشی تھی گویا کہ دنیا والوں کو آسمان والوں کو باری باری زمانے کے بعد زمانے کے بعد یاد دلایا جاتا رہا دنیا والوں زمانہ گزر جانے کی وجہ سے غفلت میں نہ گر جانا زمانہ گزر جانے کی وجہ سے غفلت میں نہ گر جانا جان لو میرا آخری نبی محبوب رحمت اللہ العالمین آنے والا ہے یہ دیکھو اس کی شان کا ستارہ تلو کیا جا رہا ہے اور یہ تلو اس وقت تک ہوتا رہے گا جب میرا حبیب تمہارے درمیان جلوہ فرمانہ ہو جائے جب تک کہ مصطفیٰ پیارے جلوہ نہ فرمائیں اس وقت تک کہ یہ ستارہ چمکتا ہی رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان کو اللہ تبارک و تعالی نے والنجمی اذا ہوا سے تعبیر فرمایا اور قسم ہے اس ستارے سرعیہ کی جب وہ قریب ہوتا ہے مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ملتے ہیں اصول حدیث کے ساتھ ساتھ ایک اصول اصول تفسیر بھی آپ حضرات کے پیش نظر کر دیتا ہوں اصول حدیث تو امام محید دین ابن عربی کے پول سے آپ کے پاس پیش کر دیا گیا اب اصول تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتے ہیں امام المفسرین حضرت امام علامہ جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالی عنہ الادقان فی علوم القرآن کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے اجللہ مفسرین اکرام کے اقوال مبارکہ کے ساتھ اس کلام کو مضبوط فرماتے ہیں بات کیا ہے جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ آیت اپنے اندر کثیر معانی کثیر مطالب کثیر وجوہات کو شامل ہوتی ہے کسی مفسر کا کوئی ایک قول آ جائے اور کسی مفسر کا کوئی دوسرا قول آ جائے تو ایک قول دوسرے قول کے منافع نہیں ہوتا بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ وجہ کو بھی یہ قول یہ آیت شامل ہے اس قول کی وجہ کو بھی شامل ہے اس قول کی وجہ کو بھی شامل ہے اور ہر اس قول کو جو اس کے لئے ممکن ہے ان تمام وجوہات کو اس کے لئے شامل مانا جاتا ہے یہ مفسرین کی مختار رائے ہیں کسی ایک قول سے کسی مفسر راوی کے ایک قول سے دوسرے مفسر دعوی کے قول کو رد نہیں کیا جا سکتا یہاں میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں بخصرین نے والنجم ایدہ ہوا کا مانا اگر سے مختلف لیا ہے مگر ابن عباس اور دیگر صوفیاء اکرام اور ان کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ذات محمدی مراد لیا جا رہی ہے ذات مصطفیٰ کو مراد لیا جا رہا ہے کیونکہ اسی کے بارے میں وضاحتی جا رہی ہے ما غلہ صاحب کم و ما غوا نہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے نہ وہ ہدایت سے دور کیا گیا ہے وہ تو ہدایت پر قائم ہے لوگوں کو سچے راستے پر لے جانے والا اسی راستے پر قائم ہے اسی نجمِ محمدی کی قسم جب وہ قریب ہوتا ہے جب وہ قریب ہوتا ہے قریب ہوا مصطفیٰ پیرے دنیا میں جلوہ فرما ہوئے مصطفیٰ پیرے دنیا میں جلوہ فرما ہوئے وانے یعنی قرب خاص میں رب تعالیٰ کے رحمتوں میں نعمتوں میں جو جلوہ فرما تھے جب سرئیہ آسمانوں کے درمیان ہوتا ہے تو ہمیں اس کا شعور و ادراک نہیں ہوتا جب وہ کنارے پر آ جاتا ہے تو ہمیں اس کا شعور و ادراک اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اس سے اپنی راہ کا تعیون کر لیتے ہیں اور ہم ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہو جاتے ہیں یعنی ہمیں جس سمت جانا ہوتا ہے اس سمت کا تعیون اس سے کر لیتے ہیں یہاں پر تو سمت بھی وہی ہے اہدین السراط المسقیم سراط اللذین انعمت علیہم یہی وہ سمت ہے جس پر ہمیں چلنا ہے یہی وہ راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے مگر اس راستے کا جو راستہ دکھانے والا ستارہ سرئیہ کون ہے وہ ذات مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایسی ذات ہے نہ جو کبھی بھٹکے ہیں نہ کبھی بھٹکیں گے اور وہ ہدایت سے کبھی ہٹنے والے نہیں ہیں ہدایت ہی برقائم رہنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ستارہ تلو ہوا ولادت سے قریب جب وقت آ گیا جب آپ کا بطن ماجدہ والدہ ماجدہ کے بطن میں جلوہ فرمانے کا وقت آیا یہودیوں نے دیکھا کہ نجم محمدی تلو ہو چکا ہے نجم محمدی تلو ہو چکا ہے اپنے اپنے گھروں میں لوگوں کو بتا دیا لوگوں سنو نجم محمدی جو آخری نبی کا پہچاند کیا علامت کا ستارہ ہے وہ تلو ہو چکا ہے آج کی رات وہ ستارہ کسی خوش نصیب ماں کے شکم میں منتقل ہونے والا ہے یعنی وجود مصطفیٰ کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اجازت اتا فرمانے والا ہے آج وہ رحمتوں کا سما لے کر دنیا میں تشریف آنے والے ہیں رحمت اللی العالمین بن کے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں یعنی جب صبح ہوئی تو ستارہ غائب ہے صبح سے پہلے پہلے پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ پیارے ان کی والدہ کے کوک میں جلوہ فرما اب جیسے ہی نور مصطفیٰ والدہ کی کوک میں منتقل ہو گیا امام زرقانی علیہ رحمت و رضوان شارہ بخاری علامہ خطیب القسطلانی علیہ رحمت و رضوان اور دیگر اکابر علماء ائماء فقہاء ایسے جلیل القدر کے جن کے فقاحت کا پوری دنیا لوہا مانتی ہے جن کے حدیث کے حدیث دانی کا علم حدیث کے حدیث دانی کا ایسا لوہا مانتی ہے کہ ان کا قول ہی دلیل ہو جاتا ہے اس قدر جلالت علمی رب تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے ان علماء کرام کا بیان ہے بیان فرما دے شرح زرقانی میں روایتوں کو تفصیل سے اور دیگر جگہوں پر بھی روایتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے امام شاہد الحق محدد رضی اللہ تعالی نے بھی بیان فرمایا اور دیگر علماء امائیدین اسلام نے قرنن بعد قرنن جیلن بعد جیلن ان شان و عظمتوں کو بیان کرتے رہے بیان کیا ہے مصطفیٰ پیارے کا جلوہ جب ان کا نور مادر کے شکم میں جلوہ فرما ہوا حال کیا ہے زمانہ روشن ہوتا نظر آ رہا ہے پورا گھر نور سے روشن ہوتا نظر آ رہا ہے زمین پر رینگنے والے جانور زمین پر چلنے والے جانور مشرق سے مغرب کی طرف جا رہے ہیں خوشخبری سنا رہے ہیں اے میرے دوستو اے میرے ساتھیو اے ہمارے قوم والو سنو نبی آخر الزمان رحمت للعالمین دنیا میں آنے والے ہیں مادر کے شکم میں جلوہ فرما چکے ہیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں زمین والوں نے بشارتیں سنائی آسمان والوں نے بشارتیں خوشخبریاں سنایا سمندر والوں نے سمندر کی تمام مخلوق اس کنارے سے اس کنارے پر جا رہی ہے اور خوشخبریاں سناتی چلے جا رہی ہے یہ ایک مرتبہ نہیں ہر مہینے اسی طریقے سے خوشخبریاں سناتے جاتے رہے خوشخبریاں سنائی جاتی رہیں ایک مہینہ دو مہینے تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو جب آخری نوہ مہینہ مکمل ہو گیا یہودیوں نے دیکھا کہ نجم محمدی طلو ہو چکا ہے اب طلو ہوگا اس کے بعد پھر کبھی اب طلو نہیں ہوگا کیونکہ سراپہ ذات اخدست جلوہ فرمانے والی ہے یہودی علماء نے کہا کہ لوگو دیکھنا آج اپنے گھروں میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا خوب خاص خیال رکھنا اس کی چند علامتیں دیکھنا تاکہ پتا چل جائے کہ آنے والا رحمت اللی العالمین خاتم النبیین آخری نبی دنیا میں جلوہ فرمانے والا ہے یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ نبوت صرف انہی کے قبیلے میں انہی کے خاندال میں انہی کے قوم میں آ سکتی ہے بے شک بہت سارے انبیاء کو اللہ تعالی نے قوم بنی اسرائیل میں بھیجا مگر مصطفیٰ پیارے کے لئے منتخب فرمایا پچھتے آدم کو منتخب فرمایا پچھتے نوح کو منتخب فرمایا پچھتے ابراہیم کو منتخب فرمایا پچھتے اسماعیل کو منتخب فرمایا پچھتے کنانا کو منتخب فرمایا پچھتے قرائش کو منتخب فرمایا پوچھتے بنو حاشن کو منتخب فرمایا پوچھتے عبد المطلب کو منتخب فرمایا پوچھتے عبداللہ اور آمینہ کے کوک کو منتخب فرمایا یہ خدا کے ہیں فیصلے جسے چاہا نواز دیا جسے چاہا وہ مقام عطا فرما دیا کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا صبح کا وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت ہوئی حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میری نگاہوں میں ایسا نور سمایا ایسا نور سمایا کہ میں بسرہ کے محلات کا مشاہدہ کر لیا اور میں نے مشرق تک دیکھا مغرب تک دیکھا مشرق سے مغرب تک دیکھا اور اس دیکھنے میں یہ دیکھا کہ مشرق میں ایک جھنڈا لگایا گیا مغرب میں ایک جھنڈا لگایا گیا کعبت اللہ کے چھک پر ایک جھنڈا لگایا گیا جھنڈا سب سے پہلے کب لگایا ہے جھنڈا سب سے پہلے آج ہم لوگ جھنڈے لگائے ہیں جھنڈا سب سے پہلے کب لگا ہے جب مصطفیٰ پیارے دنیا میں جلوہ فرما ہوئے روایت میں آیا کہ ستر ہزار فرشتوں کا جمع غفیر حضرت جبرائیل امین لے کر کے آئے حضرت امام عبد الرحمن السخوری نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک جھنڈا بیت المقدس پر ایک جھنڈا قابط اللہ پر ایک جھنڈا حضرت امینہ کے گھر پر نصد فرمایا شاہ عبد الحق محدث دیلوی نے بھی بیان فرمایا عزیزو جھنڈا اسلام کی علامت ہے اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بیان کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کے دسہائے مبارکہ کے ذریعے نورانی مخلوق کے ذریعے اس عمل کو انجام تک پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے وہ ستارہ جو طلو تھا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا کہ اس کا وجود دنیا میں جلوہ فرما حقیقت میں مصطفیٰ پیارے جلوہ فرما ہو گئی جن کی علامت اس ستارے کو بنایا گیا وہ ستارے کی جو پہچان جن کی پہچان اس ستارے کو بنایا گیا وہ حقیقت میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اور جب آپ پیدا ہوئے تو نور تو روشن تھا ہی وہ ستارہ بھی غائب ہو گیا لوگ حیران پریشان وہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا ہر گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے پوچھتا ہے بتاؤ کوئی لڑکا تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے بتاؤ کوئی لڑکا تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس دن ان کے کسی گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جبکہ ساری دنیا میں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں کوئی لڑکا اگر پیدا ہو جاتا تو زبردستی کا اسے وہ بنا ڈالتے جیسے آج کل کے لوگ زبردستی میں کسی کو بھی کچھ بھی بنا ڈالتے کسی کو بھی کچھ بھی بنا ڈالتے کوئی لڑکا اگر پیدا ہو بھی جاتا تو کچھ بھی بنا ڈالتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ قوم کیا کرنے والی ہے تقدیر خدا پہلے سے بندے کے عمل کو جان لیتا ہے کہ وہ بندہ کیا کرنے والا ہے اس کرنے والے کو خدا پہلے ہی لکھ دیتا ہے ایسا نہیں کہ لکھنے سے مجبور ہو کر کہ بندہ کرنے والا ہو جاتا بلکہ بندہ کیا کرنے والا ہے خدا کو یہ معلوم ہے پہلے سے خدا اس معلوم کو لکھ دیتا ہے پتہ یہی چلتا ہے کہ خدا کو معلوم ہے کہ یہود کیا کر سکتے ہیں یہودی یہ کر سکتے تھے کہ زبردستی کا کسی کو بھی آخری نے بھی بنا ڈالتے مگر پوری دنیا میں یہودیوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اس دن جبکہ پوری دنیا میں اس خاندان سے ہٹ کر کے ہر خاندان میں بچہ پیدا ہوا اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے رسول اللہ کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے عصمت و دب دبے کو بیان کرنے کے لیے پیدا فرمایا اپنے گھروں کو جب گھنگال ڈالا مایوس ہو کر کے افسردہ ہو کر کے پشیمان ہو کر کے وہ اپنے گھر سے باہر دوریش کے گھر جس طرف تھے اس طرف ایک اونچی ٹبے پر کھڑے ہو جاتا ہے پہاڑی جیسے چوٹی ہوتے چھوٹا سا اونچا سا ایک پہاڑ کا چھوٹا سا ٹبا نمائے ایک حصہ تھا اس پر کھڑے ہو جاتا ہے اور ندا کرتا ہے یا معاشر قریش حل ملد فیکم مولودن کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے اے معاشر قریش بتاؤ اے قریش قوم بتاؤ حل ملد فیکم مولودن کیا تمہارے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے جواب دیا جاتا ہے ہاں ہاں عبداللہ کے گھر آمینہ کی کوک سے ایک شہزادہ دنیا میں جلوہ فرما ہوا وہ آگے بڑھتا ہے بے ساختہ دوڑتا ہے کہ جو چادر اڑے ہوا ہے وہ چادر اس کے بدن سے گر جاتی ہے اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا میرے بدن سے گر رہا ہے اسے فکر جو یہی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبوت تو ہمارے قوم میں آنے والی ہمارا گمان تھا نبوت تو ہمارے ہی قوم میں ہے ہمارے ہی گھروں میں ہے ہماری ہی نسلوں میں آئے گی یہ ہمارا گمان تھا اب کیا ہوگا کیا نبوت ہمارے خاندان سے ختم ہو گئی کیا اب نبی ہمارے خاندان میں نہیں آئیں گے اب یہ آخری ہے ان کے بعد اب کوئی آنے والا ہی نہیں ہے یہ آخری آئیں گے تو کس خاندان میں جلوہ فرما ہوئے ہیں اسے معلوم تھا مدینے ہی میں آنے والے ہیں وہ مدینے ہی میں اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا جب قریش کے گھر والوں سے پتا چلا دوڑتا ہوا جا کر کے دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بچے کو پیدا ہوا جو بچہ ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے جب بچے کو دکھایا گیا وہ چہرہ اور اس کا سینہ دیکھ دیکھ کر کے بعد میں آخری نشانی اس کو پھلٹ کر کے پیٹ پر دیکھتا ہے کیا مہر نبوت جلوہ فرما ہے جب وہ مہر نبوت کو دیکھ لیتا ہے تو چیزتا ہوا کہتا ہے ہائے افسوس خضہبت النبوہ ہمارے خاندان سے نبوت چلی گئی قریش کو اللہ نے نبوت سے سرپراز فرما دیا نعرے تکبیر اللہ حکم نعرے تکبیر اللہ حکم نعرے رسالت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر انعام فرمایا چونکہ رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو منتخب فرمایا ان قوم جو منتخب شدہ ہیں ان میں بہترین لوگوں میں اللہ نے مجھے منتقل فرمایا جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر زمانے میں جس پشت میں بھی رہا اس پشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی کہ دوسروں کو وہ شان و عظمت کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہاں وہ زبات مبارکہ جو انبیاء اکرام کی زبات ہیں وہ اپنی جگہ پر بلند و بالا ہیں مگر انبیاء اکرام سے جدہ وہ زبات مبارکہ جو منبا بنائی گئیں جس پشت میں رسول اللہ کے نور کو منتقل فرمایا گیا اس ذات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں بہت عرفہ و عالی بنایا اس زمانے میں ان کے مقام کو بہت بلند و بالا بنایا ان کی شان و عظمت کو ان کی صفائی کو ان کی پاکیسگی کو ایسے رکھا کہ دنیا والے ان کی عزت شرافت بزرگی ان کی صحاوت ان کی صداقت ان کے حلم بردباری تقوی سب چیز کو مانتے رہے اس زمانے کے بہترین خصلتوں کو اللہ تعالیٰ انہی عطا فرماتا رہا اس زمانے کے بہترین اخلاق کو انہی عطا فرماتا رہا اور یہ کیسے نہیں ہوگا جبکہ ان کی پشت میں جو آنے والا نور ہے منتقل ہو رہا ہے وہ نور کیسے ہے اِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِ نَذِيمِ فرماتا ہے اے حبیر ہم نے آپ کو اخلاق کی بلدیوں پر فائز برمایا ہے اخلاق کا نور کسی کو ملنا ہے وہ آپ کے قدموں کی برکت سے ملنے والا ہے اخلاق کی رہبری اخلاق کی نعمت کسی کو ملنے ہے تو آپ ہی کی ذات مبارکہ سے ملنے والی ہے آپ کو تمام اخلاق کی چھوٹیوں پر فائز کیا گیا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کے تمام زمانوں میں بیان فرماتا رہا اور آخری زمانے میں بھی اس قدر بیان ہوا ہے کہ خود مصطفیٰ پیارے بیان فرمانے والے ہیں مصطفیٰ پیارے خود اپنی شان کو بیان لوگوں کو کر کے دکھا رہے ہیں خدا نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے خدا نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے خدا نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے گویا کہ بتایا جا رہا ہے لوگو میری شان کا بیان کرنا یہ رب زلجلال کی بھی سنت ہے انبیاء کی بھی سنت ہے خود میری بھی سنت ہے اور میرے صحابہ کی بھی سنت ہوگی بیان کا سننا تمام مخلوق کے سنت ہے جب رب تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور جب انبیاء رب تعالیٰ کے بیان سے وہ سنا رہے ہیں تو تمام مخلوق اس کو سن رہی ہے پتہ یہی چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذاتِ والا کو بلند و بالا فرمایا اس ذاتِ والا کو جب دنیا میں بیجنا چاہا فرمایا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى انهو الا وحی يوحى علمه شديد القوى ذو مرہ فسبا وهو بالعفق الاعلى ثم ادنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا مارید تعالیٰ مارید تدبیر اللہ وقت مارید انشاءال عزیزان محترم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قسم ہے اس ستارے کی جب وہ قریب ہوتا ہے قریب ہی کس کے ہوگا جس کے قریب ہونے پر اس کو فائدہ پہنچے گا وہ کون ہے جو ان کے درکے بھیکاری ہم وہ کون ہے جو ان کے صدقوں پر پلنے والے ہم ہیں وہ کون ہے جن کے اشاروں پر جینے والے ہیں وہ ہم ہیں ان کی شان کیا ہے واللہ یعطی و انما انا قاسم اور میں دینے والا ہوں میرے حبیب بانٹنے والے ہیں رسول اللہ بانٹنے والے ہیں خدا دینے والا ہے جن کے صدقے سے عزل سے عبد تک کے ہر ایک کو جو حصہ ملا وہ بانٹنے والی ذات مصطفیٰ پیارے ظل اللہ علیہ وسلم کی ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ جلوہ فرمایا گیا کہ جب وہ ستارے کی قسم یعنی میرے محمد کی قسم یوں کہیں تو بے جانا ہو میرے محمد کی قسم جب وہ تمہارے قریب ہوئے مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں امام راضی و غیر علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ پیارے نے جب اپنی رحمت کے پروں کو مخلوق کے قریب فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی تعبیر فرمائی والنجمی دا ہوا وہ ستارے کی قسم جو مخلوق کے قریب ہو گیا میرے حبیب کی قسم جو ان کے قریب ہو گیا اب وہ قریب ہو رہے ہیں تو کس شان سے قریب ہو رہے ہیں وہ خود نہیں بلکہ ان کو بھیجنے والا رب بیان فرما رہا ہے اور بیان فرما رہا ہے قسم اس کی یاد کی جاتی ہے جس کو محترم بنایا جاتا ہے قسم اس کی یاد کی جاتی ہے جس کی شان ہوتی ہے قسم اس کی یاد کی جاتی ہے جسے شان والا بتایا جانا ہوتا ہے یہاں پر ان کی قسم لی گئی اور بتایا گیا کہ یہ شان والے ہیں تمہارے ہمیشہ کے ساتھ ہی ایک دن کے دو دن کے نہیں ہمیشہ کے ساتھ ہی پیدا ہونے سے لے کر کہ اب تک کہ تم نے چالیس سال کی زندگی کو دیکھا کبھی جھوٹ نہیں کہا کبھی راستہ غلط نہیں بتایا کبھی غلط کام کو نہیں کیا کبھی غلط طریقے پر نہیں چلے کبھی کسی میں فساد نہیں ڈالا بلکہ وہ جدھر جاتے رحمتوں ہی رحمتوں کی برسات ہونے شروع ہو جاتے وہ جدھر جاتے دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خدا نے روشن فرمایا بحیرہ راہب جرجیز جسے کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ پیارے کی آمد کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوں میں مصطفیٰ پیارے کی آمد کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوں اور جب مصطفیٰ پیارے ملک شام کی طرف جلوہ فرما ہو رہے ہیں ہر پتھر کو دیکھ رہا ہوں سجدہ کرتا نظر آ رہا ہے ہر درخت کو دیکھ رہا ہوں سجدہ کرتا نظر آ رہا ہے عبر سایہ کرتا نظر آ رہا ہے اور جس درخت کے سائے میں جلوہ فرما ہے وہ درخت تو ان پر جھک کر سایہ کرتا نظر آ رہا ہے وہ درخت بھی بیر کا درخت تھا جس سے صدرہ کہا جاتا ہے صدرہ کا بڑا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صدرہ کا بڑا تعلق ہے صدرہ ایسا ایک مقام ہے جس کو ہم اور ہم تصوری نہیں کر سکتے اس کے مقیم ہی جانتے ہیں جنہیں روح الامین کہا جاتا حضرت جبرائیل ایمین ہی جانتے ہیں کہ کیسا مقام اور صدرہ وہ مقام ہے جیسے کہ امام راضی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں اسرار و تنزیل وغیرہ کسیر اہل یقین کے کتابوں میں بالخصوصی آپ کو ملے گا اور اہل قیل و قال کی کتابوں میں روایت سندن و متنن بیان کر دی جاتی ہے مگر نکتوں کی طرف اگر رہبری و رہنمائی کی جاتی ہے تو وہ اہل یقین اہل معرفت ہوا کرتے ہیں امام راضی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل ایمین کی شان بیان فرمائی بہت ہی طاقت والے ہیں بہت ہی طاقت والے ہیں اللہ کے نزدیک بہت بلند و بالا مقام رکھنے والے ہیں سارے پرشتوں کے سردار ہیں سدرہ کے مقین ہیں وہ امانت دار ہیں اللہ کے پیغام کو امانت کے ساتھ جس کی طرف بھیجا جاتا ہے اسی کی طرف لے جانے والے ہیں ایسا نہیں کہ بھول کے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں بلکہ وہ وہیں جاتے ہیں جہاں انہیں بھیجا جاتا ہے وہ وہیں جاتے ہیں جہاں انہیں جانا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرما دی جبرائیل امین سے پوچھا گیا کہ جبرائیل امین ذرا بتائیں تو سہی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو کچھ حصہ ملا حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ ہاں جب اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کلام میں میرے متعلق بیان فرما دیا تو مجھے اپنے انجام کا اتمنان ہو گیا میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ہمیشہ انعام فرمانے والا اس سے پہلے مجھے ہمیشہ یہ خطرہ یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی مجھ پر اتاب ہو جائے مگر جب یہ بیان آ گیا مصطفیٰ پیارے پر کلام اتر گیا ان کے صدقے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھ پر انعام ہونے والا ہے مجھ پر اتاب نہیں ہونے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے مل گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل امین سے پوچھا اے جبرئیل امین ذی قوتین اللہ نے فرمایا تمہیں طاقت والا اللہ نے فرمایا آپ بتاؤ تو صحیح کہ آپ کی طاقت کیسی ہے کیسی وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا حضرت جبرئیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوت کے چار شہروں کی طرق مجھے اس کے قہر کو نازل کرنے کے لئے بھیجا اور چاروں شہروں میں سے ہر ایک شہر میں چار چار لاکھ فوج تھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو فوج سے جدا تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں پہنچا تو ان چاروں بستیوں کو زمین کے گردادوں سے گہرائیوں سے جس کے نیچے سیاہ پانی ہوتا ہے وہاں سے میں نے انہیں اٹھایا اور آسمانوں کے اتنے قریب لے گیا کہ آسمان کے رہنے والے اس زمین پر مرغے اور کتے جو آواز نکالا کر رہے تھے ان آوازوں کو انہوں نے سماعت کر لیا پھر میں نے انہیں زمین پر الٹا دھسا دیا یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور امین ایسا ہوں کہ خدا جس نبی کے پاس بھیجتا ہے میں اسی نبی کے پاس جاتا ہوں خدا جس حسی کے پاس بھیجتا ہے میں اسی کے پاس جاتا ہوں کسی اور کی طرف نہیں جانے والا کہیں اور ادھر ادھر جانے والا نہیں وہ اسی طرف جانا ہے جس طرف مجھے جانا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صورت النجم کی روایت میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا چاہا فرمایا کہ جبرائیل ذرا اپنی اصل حالت بتاؤ جس حالت میں خدا نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے اس حالت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جب بھی وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے کسی نہ کسی انسان کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل کو دیکھنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ رب کریم سے التجا فرمائیں رب کریم سے التجا ہوئی افق سے حضرت جبرائیل امین کا چہرہ نمودار ہوا اس قدر نمودار ہوتا رہا ہوتا رہا یہاں تک کہ مشرق و مغرب کو آپ کا وجود نے گھیر لیا آپ کے چھے سو پر تھے صرف تین سو پروں کو کھولا گیا تو مشرق و مغرب اس کے اندر سما گئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل خدا نے تمہیں بہت عظیم بنایا ہے حضرت جبرائیل امین عرض کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے بھی عظیم مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے میرے چھے سو پر ہیں اور چھے سو پر میں سے ہر پر پورے مشرق و مغرب کو پورا گھیر سکتا ہے میں نے جو تین سو پر کھولے ہیں وہ صرف تھوڑے تھوڑے کھولے ہیں پورا نہیں کھولا ہے مشرق و مغرب کو گھیر سکتا ہے اور اسرافیل ایک ایسا پرشتہ اللہ نے بنایا ہے جس کو بھی چھے سو پر عطا کیے گئے ہیں ان کا ہر پر میرے چھے سو پر کے برابر عطا کیا گیا اور اسرافیل علیہ السلام کے متعلق سے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین سال خدمت کرتے رہے یہ روایت ہے انوار جمال مصطفیٰ علامہ نقی علی خان صاحب علیہ رحمت و رضوان والد ماجد امام اہل سنت علیہ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ بیان فرماتے ہیں کہ تین سال تک حضرت اسرافیل علیہ نبینا و علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت کرتے رہے پتہ کیا چلتا ہے صدرہ کے مکین بھی عظمت والے ہیں اسرافیل بھی عظمت والے ہیں ہر عظمت والے کو عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ پیرے کی برکت سے ملی ہے رحمت للعالمین کے صدقے میں ملا ہے اس لیے کہ ہر مقام و مرتبہ انہی کے مقام و مرتبے کے تارک کے لیے بنایا گیا ہے خلقت الخلقہ لو عرفہم کرامتکہ و منزلتکہ اندھی لو لاکا لما خلقت الدنیا اے میرے حبیب ساری مخلوق کو یوں پیدا کیا اس لیے پیدا کیا کہ تمہارے شان و مرتبہ دکھا دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ میں کس قدر عظمتوں رفعتوں کو رب تعالی نے پنہا فرمایا کہ اہلِ نظر وہ اہلِ یقین ہی جانتے ہیں وہ صدیت ہی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ پیرے کی شان کیا ہے وہ فاروق ہی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ پیرے کی شان کیا ہے وہ ذنورین ہی جانتے ہیں کہ نور والے نبی کی کیا شان ہے وہ مولاِ کائنات ہی جانتے ہیں کہ کائنات جن کے صدقے میں بنائی گئی وہ سرورِ انبیاء کی شان کیا ہے عزیزان محترم ہما شما کس قطار میں جب وہ نور والے نبی کی شان بیان کرنا ہوتا ہے حضرت امو الممنین بی بی آئیشہ صدقہ فرماتی ہے مطا یبدو فی الداج البحیمی جبینو یلوح مثل مصباح الدجل متوقع دی فمن کانا او من قد یکونو کا احمد نظام لحق او نکال لملحد فرماتے ہیں لنا شمسن وللا فاق شمسن و شمسی خیر من شمس السمائی لَوَمِ ذُلَيْخَا لَوْرَأَيْنَ حُسْنَهُ لَأَشْرَفَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِينَ فرماتے ہیں کہ سنو نور والے نبی کی شان خدا نے کیا بنایا جس کے صدقے میں زمین و زمان کو مہکایا گیا ہے جس کے صدقے میں زمین و زمان کو سجایا گیا ہے اسی لئے تو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنی و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے جن کے دلوں پر اندھیروں کی گھٹا چھائی گئی ہے جو قیامت تک کہ نہیں ہٹنے والی ہے ختم اللہ علی غلوبہم وعلی سمعہم وعلی اوسارہم غشاوتوں ولہم عذاب عظیم جن کے لیے عذاب کو چن لیا گیا ہے اس کا مستحق ہونے کی وجہ سے مہر کر دی گئی ہے اب ان کو کیا سمجھ میں آئے اب حال یہ ہوتا ہے کہ بھی پہجامہ اوپر چڑ گیا سر پر اجلی ٹوپی آگئی یا کوئی اور ٹوپی آگئی یا جبہ وہ دستار جو بھی آ جائے اب یہ سمجھتے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قدر روشن کر لیا ہے کہ اب کوئی دقیقہ چھپا نہیں بچا امریکہ تو دعویٰ کرتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے وہ سوئی کو بھی دیکھ لیتا ہے مگر یہ سب وسائل ایسے جو ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اس کے محتاج بنائے گئے اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے بنائے کسی وسیلے کے وہ محتاج نہیں ہوتے ہیں وہ وسیلہ جو وجہ وجود کائنات ان کا انہیں محتاج بنایا جاتا وہ ذات جسے رحمت للعالمین بنایا گیا ان کا انہیں محتاج بنایا جاتا جسے منبع نزول انوار و تجلیات بنایا گیا اس ذات کا انہیں محتاج بنایا جاتا اس لیے کہ اصل نزول انوار و تجلیات کا منبع ذات مصطفیٰ ہے جب آپ کی ذات سے وہ کرنے نکلتی ہیں تو حضب حصہ حضب طلب حضب ذوق ان کے سینوں کو روشن کرتے چلے جاتے ہیں اس قدر روشن ہوتے ہیں کہ نگاہِ ولی کا یہ حال ہوتا ہے اتقو فراسة المومن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ کا بیان فرمایا جاتا ہے جب اس بیان کی عظمت کا ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو کبھی ہند کی سرزمین پر رہ کر کے خواجہِ پاک حضرتِ خواجہِ غریب نواز کے نگاہِ عالم کا یہ اندازہ ہم سماعت کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ غوثِ آزم کے اور تمام اولیاءِ کرام کے فیضانِ نظر سے جو تمام سلاسل کا فیض لے کر کے آنے والی ذات حضرتِ خواجہِ غریب نواز بیان فرماتے ہیں جب میرے مرشد نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان سے مجھے عالم کا مشاہدہ کرایا تو میں نے ایک عالم نہیں دیکھا دو عالم نہیں دیکھا تین عالم نہیں بلکہ اٹھارہ ہزار عالم کو میں نے دیکھا جب پیرانِ پیر غوثِ آزم کی بات آتی ہے فرماتے ہیں نظر تو نظر تو آپ فرماتے ہیں میں خدا کے بنائے ہر عالم کا ایسا مشاہدہ کرتا ہوں جیسے ہتیلی کا رائی کا دانا میں دیکھتا ہوں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی تمام عالم سرداری خدا میں مجھے بخشی ہے میرے حکومت وحکمِ نافذن فے کل حالی ہر حال میں میرا حکم نافذ ہو کر کے ہی رہتا ہے جب غوثِ آزم کی یہ شان بنائی گئی ہے تو پھر شہیدِ کربلا امامِ حسین سبتِ مصطفیٰ کے حکم نافذ کرنے کا حال کیا ہوگا پھر سبتِ مصطفیٰ امامِ حسن مجدبہ حضرتِ امامِ حسن امیر الممنین کی شان کا کیا حال ہوگا پھر مولاِ کائنات مولاِ المسلمین اور المسلمات فاتحِ غیبر حیدرِ کرلار کی شان کا کیا حال ہوگا پھر سرابہ ممبرِ انوار و تجلیات سرابہ اللہ کے کرم اور فیض کا ممبر ذاتِ مصطفیٰ کے نفازِ حکم کا کیا حال ہوگا اللہ ما قسطلانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے عالم میں کوئی مصطفیٰ کے حکم کو پھرنے والا نہیں پورے عالم میں مصطفیٰ جو حکم کر دیں وہ ہو کر ہی رہے گا جو جاری کر دیں وہ جاری ہو کر ہی رہے گا جو روک دیں وہ رک ہی جائے گا جو دینا چاہیں وہ دے دیں گے جو نہ دینا چاہیں وہ نہ دے دیں گے جس طریقے سے ان کی مرضی ہوگی وہ اپنی مرضی چلاتے جائیں گے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبب میں نہیں میرا تیرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہر زمانے میں بھی ہوا ہے ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے اور اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے کل ہم اور آپ سننے سنانے والے نہیں رہیں گے مگر قیامت تک کہ ان کا چرچہ ہوتا ہی رہے گا ان کی شان بیان ہوتی ہی رہے گی یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے اس زمانے میں ان کے ذکر سے اپنی سماعت کو روشن کر لیا اور اپنے نگاہوں کو روشن کر لیا اور اپنے دل کو ہم نے روشن کر لیا عزیزان محترم یہ بڑی خوش قسمتی سے ملنے والے لمحے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کے کتنے انعام ہیں کتنے اکرام ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارگاہ خاص میں بلایا تو صدرہ کے مکین جب صدرہ کے مقام پر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہاں رک کیوں گئے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو صدرہ کیا ہے امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے وہ مقام صدرہ ہے جہاں مخلوق کی پہنچ کی انتہا ہوتی ہے وہ مقام صدرہ ہے جہاں انبیاء و ملائکہ کی پہنچ ہوتی ہے وہ مقام صدرہ ہے جہاں ارواح شہدہ ارواح صالحین ممنین کو پہنچایا جاتا ہے وہ مقام صدرہ ہے وہ صدرہ کیا ہے جو عرش آزم کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کے سروں کے اوپر ایک بیر کا دست بنایا گیا ہے جو عرش کی اصل میں لگایا گیا ہے اسے صدرہ کہا جاتا ہے اور وہاں اس سے آگے کسی کو جانے کی مجال نہیں ہے اس سے پرے کیا ہے کسی کے علم انہیں نہیں ہے جبرائیل امین سے جب کہا گیا ہے جبرائیل یہیں تک کہ تمہاری رسائی اور یہاں تک تو ساتھ رہے آگے بڑھو جبرائیل امین ارض گزار ہوتے ہیں جسے علامہ رومی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا گر یک سرے موے سرے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم فرماتے ہیں گر یک سرے موے برتر قدم فروغ تجلہ بسوزت پرم فرماتے ہیں اگر میں اقبال کی نوک کی برابر بھی اس مقام سے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں گا رب زلجلال کی تجلی کا یہ حال ہوگا کہ میرے سارے پر جل کے راہ ہو جائیں گے اور جبرب تعالیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا رب عرینی انظر علیہ پروردگاہ مجھے جلوا دکھا میں دیکھنا چاہتا ہوں اے موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے یہ نہ کہا کہ میں نہیں دکھایا جا سکتا یہ پرمایا تم دیکھ نہیں سکتے اور تجلی جبل تور پر پرمائی واقعہ حضرت سے آپ نے سنا آگے میں بڑھتا ہوا بتاتا ہوں جب جبل تور پر تجلی ہوئی جبل تور جل کر کے خاک ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غشی آگئی آپ دوسرے پہاڑ پر آرام پرما ہوئے جب مصطفیٰ پیارے کی بات آتی ہے رب تعالیل فرماتا ہے مازاغ البسر وما تغا رب تعالیل کے جلبوں کو ایسا نگاہیں بر بر کے دیکھا کہ پلک جبک نائبی محال ہو گیا مصطفیٰ پیارے کی شان یہ ہے کہ کوہِ تور جس تجلی کو برداشت نہ کر سکے جس کی چمک کو نگاہے حضرت موسیٰ اپنے اندر برداشت نہ کر سکے پھر بھی لمحہ سے کم وقت کے لیے بھی جو تجلی کی چمک نگاہوں میں آگئی اس کا جلال کا یہ حال تھا حضرت فرید الدین گنج شکر شیخِ چشتیا سلسلے چشتیا کے اولوالعظم ہستی اور امامِ رومی اور دیگر اہلِ یقین اہلِ بصیرت اہلِ بسارت اہلِ نور بیان فرماتے ہیں کہ جب پند نامہِ اکتار جسے کہا جاتا ہے حضرت فرید الدین گنج شکر علی رحمت و رزوان کا اس میں اس واقعے کی یوں تفصیل بیان ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہی ظاہر کی تجلی تور پر ہوئی برداشت نہ ہو سکا کیوں؟ کہ انہیں کلام کی شان بخشی رویت کی شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قعب ابن الاحبار منہ کے مقام پر یا عرفات کے مقام پر ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں امامِ رازی نے بیان فرمایا روایت فرمایا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو دیکھا فرماتے ہیں ہم بنو حاشم کا یہی یقین ہے کہ ہم یہی رکھتے ہیں رضا اور یقین کہ مصطفیٰ نے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا میراج اصل میں کئی دفعہ ہوئی کبھی روحانی طور پر ہوئی اور جسمانی طور پر جو ہوئی وہ ایک مرتبہ ہوئی اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا اسی لئے ہم کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو ان کے نگاہوں کے جلال کا یہ حال تھا کہ جیدر نگاہ پڑتی تھی ادھر جلال ایسا تھا کہ جلدہ شروع ہو جائے وہی حضرت صابر کلیری کی نگاہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جیدر نگاہ فرماتے آگ جلال کی نگاہ فرماتے آگ لگ جاتی حال یہ ہے کہ آگ دہکا دے ایسی آگ لگا دی گئی عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ گچھا دے وہ آگ لگائی ہے جو فنا ہو جاتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا جنت عطا کرنے والے فنا فر اللہ وہ فنا فر رسول ہونے کا موقع دینے والی آگ کو بھڑکا دیا گیا یعنی جلال نگاہ موسوی کا وہ حال کہ آپ کو بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا آپ نے لوہے کے خول کو اپنے نگاہوں پر لگا لیا ایک ہجاب ڈال لیا آگے بڑھتے ہیں آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں حضرت بی بی سفورہ وہ بھی جلوہ فرما ہے حضرت بی بی سفورہ کہتی ہیں انتظار میں ہیں کہتی ہیں کہ حضرت یہ کیا غصب اپنی نگاہوں پر آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے ذرا وہ پردہ تو ہٹائے میں دیکھنا چاہتا دیکھنا چاہتی ہوں آپ فرماتے ہیں اے سفورہ تم نہیں دیکھ سکتی اے سفورہ تم نہیں دیکھ سکتی وہی خواہش جو کچھ دیر قبل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ربی عرینی انظر علیہ فرمایا وہی خواہش حضرت بی بی سفورہ کر رہی ہے وہاں بھی لنطرانی کا جواب تھا یہاں بھی لنطرانی کا جواب ہے مگر موقع بدل گیا ہے جواب دینے والی حسنی بدل گئی ہے مرحلہ خواہش و طلب اور جستجو وہی نظر آ رہی ہے عشق صادق وہی نظر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب پیہم اسرار ہوا آپ نے کہا جانتی ہو کہ جس نگاہ پر بھی جس پر بھی اس کا اثر ہوگا وہ جل کے خاک ہو جائے گی حضرت سفورہ کہتی ہے کوئی بات نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں کوئی بات نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں حضرت بی بی سفورہ نے خواہش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نگاہوں سے پردہ ہٹایا حال کیا ہوا حضرت بی بی سفورہ نے ایک ہاتھ کو آنکھ پر رکھ لیا ایک اور ایک آنکھ کھلی رکھ کر کے آپ نے دیکھا اول وقت میں دیکھنے والا جب اس قیفیت کا مشاہدہ کرے گا وہ یہی سمجھے گا کہ ایک آنکھ کو قربان کر کے ایک آنکھ کو بچا کر رکھنا چاہتی ہیں مگر یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضرت بی بی سفورہ تو داناؤں کی ایسی دانا نکلیں کہ وہ ایک مرتبہ سوز فنا کو برداش نہیں کرنا چاہتی بلکہ لمحہ بلمحہ دوبارہ اس سوز کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں اس فنا کی لذت کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں اس قربانی کی لذت کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں جو شوق دیدار میں فنا کے مقام سے حاصل ہونے والی ہے حضرت بی بی سفورہ نے جیسے ہی ایک آنکھ کو کھلا رکھا وہ آنکھ زائع ہو گئی جو زائع شد آنکھ تھی اس پر دوسرے ہاں سے بن کیا اور پھر یہ ہاں سے دوسرے آنکھ کو کھول دیا اس آنکھ سے دیکھا یہ آنکھ زائع ہوئی یہ نہیں ہاتھ رکھ لیا وہ پہلے والی آنکھ کو ہٹایا اس آنکھ کو بھی نائیتہ ہو گئی پھر دوبارہ دیکھنے کا موقع آ گیا بتا یہ چلتا ہے وہ موجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو طلب صادق لے کر کے ان کے بارگاہ میں آتا ہے تو فناو بقا کا مرحلہ اسے بتا دیا جاتا ہے باقی باللہ باقی بالرسول ہونے کا ذائقہ بتا دیا جاتا ہے اور دستگیری کا مظہر کیا ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے اب بات یہاں آتی ہے حضرت موسیٰ جس نور کی تجلی کا مشاہدہ برداشت نہ کر سکے حضرت سفورہ واسطے وہ وسیلے سے مشاہدہ کر رہی ہیں تب بھی برداشت نہیں کر سک رہی ہیں حضرت موسیٰ کے لئے وسیلہ کوئی طور تھا برداشت نہ ہو سکا حضرت سفورہ کے لئے وسیلہ حضرت موسیٰ کی آنکھ مبارک تھی برداشت نہ ہو سکا مگر جب مصطفیٰ پیرے کی بات آ رہی ہے رب تعالیٰ فرما رہا ہے مَا زَغَلْ بَسْحَرُ وَمَا تَغَا میرے حبیب کی آنکھیں نہ چندھی آ گئی ہیں نہ بد ہوئی ہیں نہ ادھر نہ ادھر بٹکی ہیں وہ بس جلوے مصطفیٰ کا جلوے رب زلجلال کا وہ مصطفیٰ مشاہدہ کرتے نظر آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برب زلجلال کا مشاہدہ فرمایا اگہ نور کا کیا حال ہوگا جس نور نے نور کبریہ کا مشاہدہ کر لیا تب ہی تو وہ نور جب لے کر کے واپس آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جی بھر کے جس کو دیکھنے کی تمنہ لیے تھے وہ تمنہ کو پورا کرنے کا وقت آ رہا ہے مصطفیٰ پیرے انعام و اکرام لے کر کے نمازوں کا تحفہ لے کر کے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نگاہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ نور جو ان کی نگاہوں میں چمک رہا تھا اس نور کو جی بھر کے دیکھ کر کے گویا کے بتا رہے ہیں حضرت جو زمانے سے تھی ایک بار دیکھا پھر دیکھنے کی تمنہ کا جو ترانہ سنا کرتے تھے قارطاریق کے اور آق میں یعنی ہم نے جب دیکھنے کے جس چیز کی جی بھر کے تمنہ کی تھے ہم نے اس وقت پر جی بھر کے دیکھ نہ سکا تھا تجلی کی ایک چھوٹی سی جھلت تھی کہ ہمیں اس کی برداز کا طاقت نہیں تھی اب حال یہاں پر یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ نے اس جلال تجلی کو اپنی نگاہوں میں سما لیا ہے اب حال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نگاہ مصطفیٰ سے نور کبریہ کا مشاہدہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور امت مصطفیٰ کو نفع پہنچاتے ہوئے بتاتے چلے جا رہے ہیں اے چودہ سو سال بعد میرے محبوب کبریہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مادت کیے جانے پر نفع پہنچائے جانے پر انکار کرنے والے سنو میں دنیا سے جا چکا ہوں آسمانوں میں ہوں مگر تمہیں نفع پہنچاتا نظر آ رہا ہوں میں تمہارے لئے نمازوں کو کن کرا رہا ہوں ودیدار مصطفیٰ دنیدار ربے کبریہ کا جو جلوہ مصطفیٰ نگاہ مصطفیٰ میں بسا ہوا ہے میں اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہوں نفع بھی پا رہا ہوں نفع بھی دے رہا ہوں پتا کے چلتا ہے دنیا سے جو اللہ والے چلے جاتے ہیں جانے کے بعد بھی نفع دیتے ہیں انکار کر دو پچاس وقت کی نمازیں پڑھو ہمیں کیا ہے ہم تو ماننے والے ہیں پانچ وقت کی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط ہے پڑھنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ پیارے کی نگاہوں میں نورِ کبریہ کا مشاہدہ بار 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 فرمایا یہاں تک کہ پانچ وقت پر ہمارے لئے نمازیں کم ہو گئیں اور قیامت میں رب تعالی ہم پر کرم فرمائے گا جنت میں دیدار عطا فرمائے گا مومن ہر مومن ربِ کبریہ کے جلووں کا مشاہدہ جنت میں کرے گا عزیز و خدا نے جو رسول ہمیں بخشا ہے وہ ایسی شان والا ہے جس کی شان کو کائنات پوری مل کر قیامت تک بیان کرتی رہے تب بھی خدا کی دی ہوئی نعمتوں اور ان کی شانوں کا بیان نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا ماننے والا بنایا ان کا چاہنے والا بنایا تو صرف زبان سے محبت کا دم نہ بھریں اخلاق و کردار میں مصطفیٰ پیارے کی نمونہ زندگی کو بسائیں تاکہ آپ کامیاد ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا کہنے میں سننے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کرمائے جو حق و صحیح کہا گیا جو درست کہا گیا اسے قبول فرمائے ہمارے سینوں میں محبوب فرمائے پروردگاہ جو عبارتیں پڑھنے میں آیتیں پڑھنے میں مفہوم کے سمجھانے میں اقوال کریمہ کے پیش کرنے میں سہون ہو چوک سے دانستہ نادانستہ جو بھی چوک ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے جو حق و صحیح کہا گیا اسے قبول فرمائے ہمارے سینوں میں محبوب فرمائے پروردگار یہ مجلس جس نے سجائی ہے ان کے سجانے کو قبول فرمائے انہوں جو خدمت کر رہے ہیں مولا ان کے خدمتوں کو قبول فرمائے انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے پروردگار ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں جن مرنے کی توفیق اتا فرمائے اقول قولی حذا اسفر اللہ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِلْ مَمِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمِينَ بِرَحْمَتِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّا